اللہ اکبر اللہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوگ و قلم تیرے ہیں ناظرین قدر آج جمعت المبارک کا برکت و حضمت والا دن پروگرام راہ دین کے ساتھ آپ کا مذبان صاحب زدہ حافظ محمد علی نقش بندی حاضر خدمت ہے آپ کو محبت برسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے آج جمعت المبارک کا برکت والا دن ہے حضمت والا دن ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس دن کے صدقے میں اللہ کریم ملک پاکستان پر کرمیں خاص مطاف نمائے اور شہر حضر آباد چونکہ ہمارا پیارا سا شہر ہے جس کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں بہت مشہور ہیں آج جمعت المبارک کا دن ہے ناظرین آج درود پاک نبی کریم وفرحیم تاجہ در مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں آپ ضرور پیش کریں کہ بخیل ہے وہ شخص بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ ان پر درود پا ناظرین حضر آباد کے اندر اتنا یہ پیارا پیارا پروگرام ہمارے چینل کے وسائل سے آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں جو کمیٹس ہو کمیٹس باکس میں آپ لکھے ہمیں بھیجیں تاکہ جو ہماری خامیہ ہیں اور جو ہماری صلاح ہے وہ ہم کریں گے اور جو ہماری اپنا جو چیزیں اپلیشیٹ آپ کو کرنی ہے وہ بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ حصلہ اوضائی کرتے ہیں تو ہمیں نئے پروگرام آپ تک پچھانے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ساتھ ہی حج حج کا مہینہ بھی قریب ہے اور پھر حج کا مہینہ بھی قریب ہے پھر آپ کی ہماری گفتگو بھی ہوگی اس میں اسپیشل پروگرام لے کر آ رہا ہوں میں حج کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ناظرین تک میں انشاءاللہ پچھاؤں گا آج ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیاری بہن خوشت انداز سے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشرین بھی پڑھتی ہیں میری مراد ہماری بہن عروب آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں آج کی عزبزم کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزب پاک قرآن کریم فرقان حمد سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عم ما يصفو وَسَلَامُ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ قَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مستفانہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مستفانہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسے زبان خدا نہ کرے ملتم سن ناتِ رسول مقبل صلی اللہ علیہ وسلم اشکرنے کے لئے عرب آمیر سے کناز شریف کا نظرہ پیش فرمائے مجیب بسم اللہ تمام دیکھنے والا کو سننے والا کو ناتخان بجانب کی جانب اس طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنہ کرم کے آشی جانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آس کانے کی کیا بات ہے آپ کے آس کانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے تکالے کی کیا بات ہے آپ کے آس کانے کی کیا بات ہے عرش آزم پہ رسول ازل لے کا ہے ڈالی ڈالی پہ علی و ولی لے کا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا سرک پھولوں پہ حسین بن علی لے کا ہے تو فاطمہ و ولی پھر حسین و حسن فاطمہ و ولی پھر حسین و حسن فاطمہ و ولی پھر حسین و حسن پنجہ تن کے گرہ پھرانے کی کیا بات ہے پھر پھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آس کانے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت امدہ بہت امدہ ناظرین قدر آج کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام آپ تک الحمدللہ ہم پہچا رہے ہیں راہ دین پروگرام اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو پتاتا چلوں کہ دینی مسائل دینی معاملات دینی ترتیب جو ہے وہ جاگر کی جاتی ہے اور ناظرین یہ پروگرام الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم شکر ہے جب یہ پروگرام ہم نے آغاز کر رہا اس میں ہمیں بہت الحمدللہ آپ دوستہ باب کا ساتھ رہا اور بہت اچھا الحمدللہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح کی مذہبی پروگرام اچھے سے چندہ سے آپ تک پہچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ناظرین وقت ہوا ہے اپنا ایک اور کلام کا تو کیوں نہ ہچ کے حوالے سے میں نے تذکیرہ کرا تو ایک سے دو اشار میں بھی اپنے حاضر لگا ہوں ایک بار دردی پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک تو ہوں تم کو یہ غج کا مہینہ نہ تھی میری قسمت کہ دیکھو مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم مدینے کافل جاتے گے میں بھی جاؤں گا مدینے کافل جاتے گے میں بھی جاؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا چلے سبی آر فی امان اللہ سوے سرکار فی امان اللہ بولو اللہم مدینے کافل جاتے گے مدینے کافل جاتے گا مدینے کافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا چلے سبی آر فی امان اللہ آپ نے کب سے آغاز کیا ناشریف پڑھنے کا بچپن سے ہی پڑھتے ہیں آرہے ہیں اچھا تو دیسے کتنا ٹائم آپ کو ہو چکا ہے ناشریف پڑھنے کا پڑھتے پڑھتے تقریباً سال ہو گئے ہیں بطلب جب سے بچپن سے پڑھے ہوں تقریباً سات آٹھ سال کے عمر سے اچھا چھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور برکت ہے آپ کے استاد کون ہے جن سے آپ نے کوئی نہیں ہے لیکن ابھی فیلال کامران آچھا چلیں بھئی آپ کو بہت شکریہ آپ پرانس پیشن میں ہمارے پروڑرام میں دشیب لائیں اللہ آپ کو آپ کے والدین کو مزید ترکھتا ہے اپنے آج میں وقت ہو ایک وفے کا ملتے ہیں وفے کو دیکھتے رہے ہیں راہے دیئے ہیں ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجدہ تجھ سے تُو ہے تو میں ہوں اور تُو میرا اپسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تُو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تُو سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے اللہ اکبر جو ویلکم بیک ناظر دینے کے بار پھر آپ کو خوشان بیت پیش کرتے ہیں بہت ہی پیارا پروڈرام راہ دین مزبان صاحب حضرت حافظ محمد علی نقشبندی کیامرہ آپ دوپہ تین بجے جمہت المہار کے دن دیکھتے ہیں آج مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے میرے مہمان میرے دوست اور الحمدللہ ایک کی مدرسے میں نے بھی وہی سے تعلیم حاصل کی اور ابھی تک موجود ہوں اور ابھی یہاں ہمارے بھائی بھی جو موجود ہیں علم دین وہ بھی الحمدللہ تعلیم ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری ابراہیم برکاتی دامن برکات ملالیہ دامن برکات ملکنسیہ علامہ صاحب السلام ورحمت اللہ وبرکات آپ کا سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم بتایا فرمایا بالخصوص آپ کے اور ہمارے استاد محترم حضرت پیر زیادہ حضرت علامہ محمد جواد رضا برکات شامی دامن برکات ملالیہ کہ دن کے وسیلے سے آج آپ اور ہم موجود ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں آسن برکات مل مدارس اور یہ وہ مدرسہ ہے جو ایک قدیم مدرسہ ہے اور حیدر آباد کی سب سے پہلی درسگاہ ہے اب حیدر آباد کی سب سے پہلی درسگاہ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے قدیم درسگاہ ہے اور حیدر آباد کے اندر تقریباً جتنے علماء ہیں ان سب نے احسن برکات سے فیض حاصل کیا یہ مجھ جیسے آکر کی خوش قسمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کریم آنا ہے کہ مجھ جیسے حجمدہ کو وہاں پر تعلیم حاصل ترنے کا موقع ملا ہے تو بس رب تعالیٰ سے یہ ہی آج میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی نوشن ڈال لیا وضو کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک کوئی پیغام بچائے وضو کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن غریب میں اشارت فرما اسی آیت سے محدیسین مفصیرین فقہ اکرام استدلال کرتے ہیں کہ وضو کے فرائض کا استدلال کیا جاتا ہے وہ اسی آیت سے محدیسین اور مفصیرین کرتے ہیں فرما جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو رہا ہے فرما اسے چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ دوئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دوئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے چوتھائے سفر کا مساہ کریں اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹکنوں تک دوئے اب اس کے اندر علمانی جو تفصیل اور تفصیل بیان کی ہے اس کے اندر یہ حکم ہے کہ بندہ چہرہ دونے ہاتھ دونے سر کا مساہ کرنے اور پاؤں دونے کے اندر کامل احتیاط کرے گا اب اگر ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے عمومی طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے وہ اپنے چہرہ دونے کے ابتدا کرے گا اور یہ جو ہماری تھوڑی ہے اس کی انتہا ہوگی اور دونوں کانوں کی لوگ اب اس کے اندر ہماری پلکی بھی آگئی ہیں ہماری بھوے بھی آگئی ہیں ہمارے رخصار بھی آگئے ہیں ہماری ناک بھی آگئی فرما پورے چہرے کے اندر بال کے سر سے لے بال کے جڑت لگ کوئش ہے خوش کناو اگر بندہ داڑی والا ہے بارش ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی داڑی کا بھی خلال کرے گا اگر گھنی داڑی ہے تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنی داڑی کو فقط تر کر لیں لیکن اگر داڑی گھنی نہیں ہے اندر سے خال اور جلد واضح ہو رہی ہے تو پھر اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جلد کو بھی اچھی طرح تر کرے علماء سمیحہ ایک چیز پہ پوچھتے نہیں اور جو ایک مثال یہ ڈاڑی شریف ہے ہم نے ایسے پانی لیا اور ایسے کر کے یوں تین بار لگائیں گی کتنی بار لگائیں کہ ناظرین تک پتہ لگے ہمارے داڑی کا خلال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر میری داڑی تر ہو گئی اگر جلد بازے ہو رہی تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح پانی لگا کر اپنی خال کو تر کرے گا اسی طرح اگر دوسری بات کی جائے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھو نا تو عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر فٹ ہم نے آستی نے پہنی ہوئے ہیں یا فٹ کپڑے پہنے ہوئے وہ آستی نے اوپر نہیں چڑھتی تو صرف جہاں جہاں تلق وہ اوپر جا سکتی ہم صرف وہی ہاتھ دھولیتے لیکن یہ بات یاد رکھیں ناظرین سے یہ یاد کروں گا کہ یہ وضو کے فرائز میں سے ایک فرض ہے اگر فرض کی تکمیل نہیں ہوگی فرمایے کہ وضو جو ہے وہ نماز نہیں ہے لیکن نماز کو اسٹارٹ کرنے کا ایک آلہ ہے اگر آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز درست ہونے کا سوالی بیدا نہیں نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی فرمای کہ آپ ہاتھ دھو رہے تو اس میں کامل احتیاط ہوگی کہ آپ اپنی امولی کے پوروں کو بھی اچھ طرح کریں گے اور پھر آپ فقط کونی تک ہاتھ نہیں دیں گے بلکہ کونیوں سے تھوڑا سا اوپر بھی کر لیں گے تاکہ ہمارے سب سے زیادہ حادث عزت ابو ریرہ نے ہی روایت کی ہے جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بغلو تک دھوتے تھے یہ شاید ناظرین کے لئے ایک نئی بات ہوگی آپ اپنے ہاتھوں کو وضو میں بغلو تک دھوتے تھے تو لوگوں نے ریزن پوچھا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو رہے نبی رحمت نے فرما کل قیامت کی دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا کہ ان کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا کہ ان کے آزائے وضو چمک رہے بغلو تک ہاتھ دھونا اس کے پیچھے ہم وجہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں کو بغل تک اس لیے دھوتا ہوں کہ جب کل بروز محشر حضور جانے کائنہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی طرف نگاہ دھوڑائیں تو اور بندوں کے ہاتھ رسول اللہ کو کونیوں تک چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب رسول اللہ کی نگاہ پر آئے گی تو ہاتھ بغلو تک چمک رہے ہوں گے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کی نگاہ پڑے تو مجھ پر ہی جم جائے بس ان کی ایک نگاہ حقی بات ہے میری زندگی کا سوال میں اپنے آد بغل تک اس لئے دوتا ہوں تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ کی نگاہ مجھ مجھ پر جم جائے تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ کونیوں سے اوپر تک ہاتھ دوئے تاکہ اس کے سارے وسوسے بلکل ختم ہو جائیں تیسری نمبر سے پہلے یہاں سے وہ چوم شروع کرتا ہے یہ تو ایک نئی بدت ہم نے ایجاد کر دی پانی پھیک رہے پانی کو چوم رہے حالان کہ فقہ کی کتابوں میں اگر آپ درس نظامی سے وابستہ نہ بھی ہوں کسی بھی علماء حق سے یا علماء غیر اگر اگر آپ کو کتاب بتائی جائے گی تو ہدایہ کا بڑا رذبہ ہے آپ ہدایہ شریف بھی پڑھ لیں ہدایہ شریف کے اندر بھی یہ بات نہیں لگی کہ پانی کو چوم جائے تو ہم تو پہلے پانی کا چلو بناتے ہیں اس پانی کو ضائع کرتے ہیں پھر وہ چوم تے ہیں لیکن اس کے حوالے سوال علماء ہاتھوں کو پھر بھی تر کرنا چاہتے تو نلکہ کھول کر ہلکا سا ہاتھوں کو تر کر لیں کیونکہ چوتھائیں سر کا مسہ کرنا ہے مسے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو جناب بال وغیرہ ہیں وہ تر ہو جائیں جس طرح بندی کے چوٹ لگ جاتی ہے پاؤں پر لگے خواہ ہاتھ پر لگے تو وہ اسے دھوتا نہیں ہے صرف اپنا گیلا ہاتھ اس پر مس کر لیتا اس ادھا سر کا مسہ بھی کرنا ہے فرمایے کہ وہ صرف سر کا مسہ اسے کرنا مقصود ہے تو وہ اپنے مسے کی سال اگے جاتے ہیں یہ لانسٹ والی تین فنگر ہیں آپ کی انہیں جوڑے رکھیں گے اور اس انگلی کو آپ جوڑا رکھیں گے ان تینوں انگلیوں کو آپ متصل کر جوڑ کر اسی طرح لے کر جائیں گے اور آپ کی جو ہتیلی ہوگی اسے آپ اپنے سر سے جوڑا سنگوٹی کے ذریعے آپ کان کی پشت کا مسا کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس فنگر کا بیگ بچا اس فنگر کے بیگ سے آپ اپنی گدی کا مسا کریں گے اب آپ دیکھیں کہ ایک سر کے مسے کے اندر کان کا مسا بھی آگیا ایک سر کے مسے کے اندر گردن کا مسا جلت کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ہماری ایڈیوں کا جو بیک ہے وہ بھی سوکھا رہتا ہے اور جو ایڈیوں کے اوپر ہم تھوڑا سا آئیں گے جو ہماری ہڈی جو ہماری ران سے متصل ہے وہ ہڈی جو ہمارے گھٹنوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ ہڈی پاؤں کو دھونی کے اندر بھی بندہ احتیاط کرے گا اور اگر پاؤں کے اندر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کی غلازت کو بھی دور کرے گا پہلے سیدھا پاؤں دھویا جائے گا اور اس کے بعد الڈا دھویا جائے گا یہ بجو کے چار فرائز تھے جن کی بڑی مختصر تفصیل میں نے بیان کی رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف باقی دفعہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ اپنا ٹکھنوں سے بہت زیادہ اوپر گھٹنوں سے بعض لوگ زیادہ اوپر کر لیتے ہیں لوگ شلوار اوپر چڑھا کر بیٹھتے ہیں دوتی پین کر آیا تھا دوتی شریف پین کر وہ اس طرح لگتا کہ غزر خانے پر ریسلنگ کرنے یا کشتی کرنے بیٹھے ہیں اللہ عزباللہ تو ہم بارگ خدا بندی میں جا رہے ہیں ہمارا پہلا قدم ہی اللہ کے گھر میں آجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے ہم کشتی لڑھنے تھوڑی جا رہے ہیں آپ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر آجزی اختیار کر جائیں گے رب تعالی اتنا بلند عورت اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کہاں سے کہاں تک کا حصہ جو ہے حضرت نے طویل موضوع کی طرف بسارہ کر دیا اس پر ایک اچھے خاصی گفتو درکار ہیں لیکن خیر و کلامی ماں اللہ پر میں عمل کرتے ہوئے بڑے اختصاری طور پر یہ بات عرض دے تو پوری بنیائن اس کی حکمی ہے اب بنیائن پہن کر بائیک چلا رہا پورا زمانہ اسے دیکھ رہا فرمایا اس کا ناف سے لے کر گوڑن دلک کا حصہ چھپانا اس پر فرض ہے اگر وہ دکھائے گا وہ حرام کام کر رہا تو یہ گھر کے اندر بھی شرم حیاء ختم ہوگئی ہمارے استاد مہترم کی حافظ حمد 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 جس کے گھر میں جوان بینے ہو اسے یہ بات زیب رہے دیتی کہ وہ گھر کے اندر بنیائن اتار کر سوئ یا بنیائن میں سوئ بندے کو حیاء بڑی ضروری ہے حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں جو رازدار مصطفیہ ہیں حضرت حضرت عزیفہ بنیائن سے کرتے حضرت عزیفہ بنیائن کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر پر تھا میں نے رسول اللہ کو نہ آتے بھی دیکھا رسول اللہ شرم و حیاء کا عالم دیکھیں آپ شرم علمہ فرماتے ہیں رسول اللہ عرب کی قواری عورتوں ہم فکر مصطفیہ کو بھی تو اپنا ہے تو ذکر مصطفیہ کر رہا ہیں فکر مصطفیہ کو بھی اپنی ذات کے اندر ڈالا جائے تو یہ شورٹ پہن نا یہ جو امت محمد یہ اندر رواج قائم ہو گیا ہے اس سے بندہ کامل طور پر اشتناب کرے وہ اپنے ستر ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجدہ تجھ سے تُو ہے تو میں ہوں اور تُو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تُو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ خود سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ ہائی سپیٹ ہر پل چلے ایک قدم آگے موسیقی گھسل کر لیا گا اب گھسل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سردی کی خطرناک راتوں میں بندے پر گھسل لازم ہو جائے بصورت احتلام ہو یا بصورت جناب وہ گھسل لازم اس پر وطی کے ذریعے اورا ہو تو اس کو ضروری یہ ہے کہ فوراں وہ گھسل کے تکمیل کریں اگر شادی شدہ بندہ ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات علماء فرماتے ہیں کہ اگر شادی شدہ بندہ بدی کے بعد اس پر گھسل لازم آتا ہے تو وہ وضو کر کر سو جائے اور نماز کے ٹائم سے قبل وہ گھسل کر لے تاکہ نماز اس کے کسا نہ ہو لیکن اگر غیر شادی شدہ بندہ ہے بصورت احتلام گھسل لازم آ رہا ہے یہ کسی اور بنا پر گھسل لازم آ رہا ہے تو وہ فل بدی غسل کرے بجا یہ ہے کہ بندہ ناپاکی کے اندر جب تلگ رہے گا اس کے خطرے کی گھنٹی بچتی رہے گی حضور وہ کیسے تو اس کی سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر وہ ناپاکی کے حالت میں سردیوں کی خطرناک راتوں کے اندر اگر ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے صبح کریں گے خطرناک راتے ہیں ٹھنڈے پانی سے کون نہ آئے گا صبح کر لیں گے صبح ہوتی ہے بس وہ فلاں کام سے میں فارق ہو کر آؤں تو پھر کروں گا وہ فلاں کام کر لو تو میں پھر کروں گا بس یہ پانچ منٹ میں موبائل کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو پھر دس منٹ بعد کروں گا وہ پورا دن اس کا ناپاکی میں گزر رہا ہے پوری رات ناپاکی میں گزری اب سوچنے والی بات یہ لما فکریہ یہ ہے اگر اس ناپاکی کی حالت میں روح قبض ہو گئی اب آپ سوچیں کہ اس کی روح اس کے رب سے کس کیفیت اور کس کنڈیشن میں ملے گی تو یہ لما فکریہ آئے کہ جیسے ہی غصر لازم ہو رہا ہے بندہ فوراں غصر کریں اور اس کے حوالے سے جنید بغدادی رحمہ اللہ اگر اولیاء کے اندر آپ کا مقام وہ ہے جو انگوٹھی کے اندر نگینے کا مقام ہے سبحان اللہ وہ جنید بغدادی آپ کہتے ہیں کہ سردی کی خطرناک راتیں اور سردی بھی ایسی کہ بندے کے داں تھیل رہے ہیں تو جسم کہاں پر آؤ ہم کہتے ہیں مجھے رات میں غصر فرض ہوا میں غصر کرنے کے لیے جیسے اٹھا تو میرے نفس نے لوگ کہتے ہیں شیطان خطرناک ہے شیطان خطرناک ہے لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھئے کہ شیطان سے زیادہ خطرناک بندے کا نفس ہے وہ کیسے ہیں کہ دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں تو بندوق شیطان کی کندے پہ جاتی ہے شیطان نے کروایا ہم نماز نہ پڑھیں جنب شیطان نے کروای شیطان نے شروعائی ہم روزہ نہ رکھیں جنب شیطان نے شروعائی ہم فلمیں دیکھیں جنب شیطان دیکھوا رہا ہم کیا کر رہے ہیں وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا ہے ایک بندہ سگریٹ پی رہا تھا اس سے کہا کہ جنب آپ سگریٹ نہ پی سگریٹ آپ کی صحت کے لیے ہانی کار رہا کی یہ ہانی کار رہا کی ایک ہندی کا لغز ہے تو کہا سہت یہ آپ کے لیے سگریٹس ہوئے وہ ہانی کار رہا کی صحت سگریٹ نہ پی ہیں اس نے الٹے آسے پیناہ جروع کر دی کھائی پی جاتی ہے وہ شیطان کے بیٹ میں جاتی ہے میں تو شیطان کے گردے فیل کر رہا ہوں مر جائے گا اللہ کو اکبر یہ طریقہ بن گیا ہے تو ہم نہ جانے کس رجان کس راہ پر گامزن ہو گئے سمجھا میں یہ رہا تھا کہ ہم اگر کوئی گناہ کریں تو شیطان کے گزے پر بندگ رکھ جاتی ہے لیکن در حقیقت شیطان سے زیادہ نفس خطرناک ہے وہ اس طرح کہ ہمیں تو شیطان بیکاتا ہے شیطان نے جب کہا میں سجدہ نہیں کروں گا اسے کس نے بیکایا یہ سوچنے والی بات ہے ہم گناہ کریں تو شیطان کی طرف منصوب سمجھانا یہ کہ شیطان کو کس نے بیکایا شیطان کو جس نے بیکایا تو اس کا نفس تھا ہمارے نفس ہمیں بڑے مشورے دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد کے لیے پانچ منٹ پاڑے گھسل کر لینا دس منٹ پاڑے گھسل کر لینا جنید بغدادی کہتے ہیں میں گھسل کے لیے اٹھا میرے نفس نے مجھ سے کہا جنید خطرناک سردی ہو رہی ہے اگر تم غسل کے لیے جاؤ گے تو تمہاری شہد کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی یہ سردی محلک سردی ہے جان لے وہ سردی ہے تمہاری جان کا خطرہ ہے تمہاری جان جا سکتی ہے جنید بغدادی کہتے ہیں میرے نفس نے فقط مجھے یہ مشورہ دیا کہ جنید صبح غسل کر لینا میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کپڑوں سمیت غسل کیا تھنڈے پانی سے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے تھنڈے پانی سے میں نے غسل کیا تھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد میں نے مزید اپنے نفس کو سزا دی کہ میں نے اپنے نفس سے خطاب کر کر کہا کہ تُو نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں سو جاؤں لہذا پہلے تو میں نے تھنڈے پانی سے غسل کیا اب میں اپنا جسم سکائے بغیر سونگا دو سزا تیسری سزا اپنی یہ دی کہ میں کپڑے سکائے بغیر سوں گا اور کوئی لحاف بھی اپنے اوپر نہیں لوں گا اللہ اکبر تین سزا چھوٹی سزا یہ دی فرمایا میں لحاف بھی نہیں لوں گا اور فرمایا تھنڈی زمین پر لے دوں گا تاکہ تجھے پتہ تو چلے کہ تُو کس سے چناب کس بندی کو اور کس ذات کو برگلانے آیا تو یہ یاد رکھیں سامائین زیوہ کار ناظرین کہ اگر بندے پر غصر لازم ہو رہا ہے تو اس پر سر فیرس جو کام لازم ہوتا ہے کہ وہ فوراں غصر کریں مولوی صاحب پانی بڑا تھنڈا ہوتا ہے پانی بڑا تھنڈا ہوتا کیسے کریں تو یہ کہاں پر میں اگر عشق کی اور ایک کیف تاریخ کرنے والی بات کروں تو انشاءاللہ ناظرین کو بڑا لطف آئے گا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں پانی بڑا تھنڈا ہوتا اگر آپ کو کسی سے عشق ہو جائے اس کے مجازی ہی کیوں نہ ہو تو آپ کو رات کے دو بھی بجے ہونا اور ہم موبائل فون پر لگے ہمیں خوف نہیں ہوتا رات کے دو بجے رات کے تین بجے چھٹے بیٹے نہ جنات کا خوف ہوتا نہ خطرناک ہواوں کا خوف ہوتا ہم عشق کے اندر گم ہو کر یار کی سوریلی آواز میں اس طرح ڈوب جاتے ہیں نہ ہمیں رات کا خیال ہوتا نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہوتی تھنڈی ہواوں میں بیٹھ کر یار کی آوازوں کا سرور لے رہے ہوتے ہیں جب یار حقیقی سے جب خالی کے حقیقی سے جب مالی کے حقیقی سے جب رب زلجلال سے بندے کو عشق ہو جائے گا تو بندے کو رب کے عشق میں پانی ٹھنڈا نہیں لگے گا بندے کو رب کے عشق کے اندر پانی ٹھنڈا نہیں لگے گا تو بندے کو لازم ہے بندے پر یہ بات آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے عشق کے حقیقی کریں جب اسے اپنے رب سے عشق ہو جائے گا تو پھر اسے غسل کندے کے اندر کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں آج جمعہ المبارکہ برکتہ کوئی اور پیغام ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں جمعہ کے حوالے سے علماء سے آبادی سنتے رہتے ہیں جمعہ مومنین کے لئے عید ہے جمعہ کے اندر ایک کام ہر بندہ لازمی کرے وہ یہ کہ حضور جانے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم آپر درود و سلام کے گجرے ضرور بھیجیں اس کی ایک گھڑی ایک ایک آن ایک ایک لمحے کے اندر وہ جتنے درود بھیجے گا اسے اتنی برکتیں ملیں گے کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑنے کا اٹیج ہونے کا جو ایک سنیری موقع ہے ایک سنیری فارمولہ ہے اس فارمولے کا نام درود ہے اگر آپ حضور علیہ وسلم سے اپنا تعلق اپنا ربط قائم کرنا چاہتے ہیں تو درود کو تھامے رکھیں درود آپ کے لئے دنیا میں بھی نجات کا سبب بنے گا آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گا اور اس حوالے سے علامہ صاحب کوئی آپ ہمارے ناظرین تک اور کوئی معاشرے کے حوالے سے کوئی پیغام پچھنا چاہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اس حوالے سے میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک ہی بات آپ لوگوں کی قدمت میں ارز کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ ذریعہ نجات بھی بن جائے وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کریم نے انشاءت فرمایا ولقت کرم نہ بنی آدم یہ پندر بیپاری کی آیت ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم تو بارہا مرتبہ یہ سنتے ہیں کہ عزت اللہ نے دی اور زلت اللہ دیتا ہے وَتُوِزُ مَنْتَشَا لیکن یہ ایک نئی آیت ہے شاید آپ لوگوں نے سنی ہو کہ نہ سنی اللہ نے فرمایا ولقت کرم نہ بنی آدم ابن آدم کو ہم نے عزت دی ہے ابن آدم کو ہم نے عزت دی ہے تو عزت اللہ کی ذات دے رہی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی عزت نفس کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رون دے کسی کی عزت نفس کو وہ مجرور نہ کرے لیکن اگر بارش کی ایام ہوں خطرناک بارشیں ہو رہی ہوں تو بندہ روڈ پر نہ بڑا سمل سمل کر چلتا ہے بڑے موتات انداز کے اندر قدم رکھتا ہے کہ وہ پسل نہ جائے اگر وہ سب کس پسل بھی جاتا ہے وہ روڈ پر گر جائے تو وہ روڈ پر گرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے وہ اوپر نیچے دیکھتا ہے وہ چوٹ نہیں دیکھتا وہ اپنا جسم نہیں دیکھتا وہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھے گا کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں یہ کس بات کا سنکیت ہے یہ کس بات کا اشارہ یہ اس بات کا اشارہ ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی چوٹ سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ ہے مجھے اپنی چوٹ سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ ہے تو کسی کی عزت کو پامال کرنا کسی کی عزت کو رون دینا حضرت ابو ریرہ راہی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی عزت اللہ کے نظر ایک فرشتے سے بھی زیادہ ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ جو بندہ مومن ہے اللہ کو ماننے والا ہے ہم اس کی عزت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دار ان کی برکت آتا ہے بہت شکریہ اللہ صاحب آپ کو اپنے چینل کے لئے پروگرام کے لئے ٹائم بتا فرمایا اب میں چاہوں اللہ صاحب آپ عالم اسلام کے لئے اس چینل کے دعا فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کو بارد اللہ ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا ہم نے جو کچھ بھی علم دین کی باتیں سیکھی ہیں سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرما بارد اللہ اس پوری ٹیم کو بارد اللہ دار ان کی برکت اتا فرما جو بھی یہ پیغام پہنچانے میں کاوشے کر رہے ہیں کوشہ ہیں محنت شاکہ کر رہے ہیں بارد اللہ سب کی جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اللہ الہوالعالمین ہمیں کما حقہو علم دین سیکھنے کی توفیق اتا فرما ہمیں علم دین سیکھنے سیکھانے والوں میں شامل فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما ملک پاکستان میں رہنے والے باشندوں کی حفاظت فرما یا رب کریم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی جان کی حفاظت فرما الہوالعالمین ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی عابروں کی بالخصوص ہمارا قیمتی اساس ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا رب کریم ہمیں خادم بالخیر فرما ہمیں بری موز سے محفوظ فرما اللہ مربنا ہم سب کی بگڑی تو بنا قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیب الگریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل جود والکرم و علی و بارک وسلم سبحان ربی رب العزت و محسیبون و سلام علی المسلین والحمدللہ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ آئندہ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مزمان صاحب رضا حفظ محمدل نفشبندی اور میری برو ٹیم کو بہت سائی دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بار تُو ہے تو میں ہوں اور تُو میرا افزانہ چلتا رہے تیرا میرا رسطوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رسطوں کا یارانہ تُو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ چلتا رہے تیرا میرا رسطوں کا یارانہ ہائی سپیٹ ہر پل چلے ایک قدم آگے اللہو اکبر اللہ اللہو اکبر